بائی سایات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی ذات البروج والجوم المعود وشاہد ومشخود قتل اصحاب الاخدود اللہ کی پکڑ کی بات ہے ایک سے بائی سایتیں رکو نمبر دس برجوں والے آسمان کی قسم وعدہ کیاوے دن کی قسم خاضر ہونے والے اور غی خاضر کیے گئے کی قسم کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے وہ ایک آگ تین دھنوالی جبکہ وہ لوگ جو اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے یہ لوگ ان مسلمانوں سے کہ کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے سوائے اس کے کہ وہ غالب اللہ لائے کہ ہم کی ذات پر ایمان لائے ہیں یعنی ان کی نظر میں ان کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ کافر ہی ہے جس نے مجھے مسلمان سمجھا باقی لوگ تو میرا نام میرے فرقے میں ڈھونڈ دیں جس کے لئے زمین و آسوان کا ملک ہے اور اللہ کے سامنے ہر چیز ہے بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک عمال کرنے والوں کے لئے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے الودود عرش کا مال کزمت والا جو چاہے اسے کر گزرنے والا تجھے لشکروں کی خبر ملی ہے یعنی فیرون اور سموت کی کچھ نہیں بلکہ کافر جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں بلکہ یہ قرآن ہے ہی بڑی شان والا لوحے محفوظ میں لکھا ہوا ہے یہ ہے جیس خوابِ اخدود کا قصہ پچھلے دور کے قصوں میں سے ایک قصہ تھا ایک شاہستہ جو جادو کرتا تھا تو جب وہ بڑا ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ اپنا علم کسی کو سکھا دو تو ایک لڑکے کو بھیجا کے جا کے تم اس سے جادو سکھو وہ لڑکا جس رستے سے جاتا تھا رستے میں کوئی چرچ تھا راہب تھا وہاں کرسچینٹی کا یہ واقعہ تو وہ اس راہب کے بات بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا اچھا لگا اس کو اب راہب لوگ اور کرسچنز علاج بہت اچھا کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہی کچھ ان کو ملی بھی ہے یہ چیز تو لڑکا اللہ کی اذن سے بیمار لوگوں کا علاج کرتا اور پھر ان کو ایمان لانے کی دعوت دیتا اب ہوا کیا کہ جب یہ بات عام ہو گئی معروف ہو گئی تو لوگ تو اس پر ایمان لانے لگیا وہ لڑکا جو مسلمان ہوا اور لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہونے لگے تو بچہ بہت پریشان ہوا اس نے اس لڑکے کو مروانے کی کوشش کی اللہ نے اس بچے کو ہر جگہ سے بچوا دیا اور بالآخر پھر خندقے کھوڑ کر اس میں ان ایمان والوں کو گرایا گیا یہ پورا ایک قصہ ہے آپ پڑھنا چاہیں تو صحیح مسلم کی روایت سیون فائف لبل ون میں پڑھ لیں ہمیں صورت بروج سے جو پیغام مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ ان نبت شرب بھی کل شدید تھی رب کی پکڑ بڑی شدید ہے یعنی اللہ کی پکڑ سے بے نیاز نہ ہوں اللہ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور اس کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دے سکتا اور اللہ تعالیٰ سب سے عظمت والی ذات ہے کرنا کیا ہے توبہ یقین کرنا ہے کہ اللہ کی پکڑ شدید ہے اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے اور اللہ سے محبت بھی